اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوستو اگر زندگی میں کسی مرحلے پہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہو تو آپ نے یہ آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دینا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی کی خاص رحمت برسے گی آپ پر اور اللہ تعالی آپ کی وہ مشکل مسئلہ مسائل دور کر دے گا میرے محترم دوستو اگر آپ کاروبار میں کسی بھی قسم کا مسئلہ یا مشکل محسوس کرتے ہیں تو آپ اس آیت کا ورد ضرور کریں اگر آپ کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے بھی مانتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رشتے دار اس میں ٹانگ ارائے ہوئے ہیں اس میں مشکلات پیدا کر رہا ہے تو آپ برائے مہربانے اس آیت مبارکہ کا ورد ضرور کریں میرے محترم دوستو اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر آپ کو ہر بار یہی کہہ دیتا ہے کہ آپ کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پر جنات وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تب بھی آپ اس آیت مبارکہ کا ورد ضرور کریں میرے محترم دوستو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات کا حل ایک آیت مبارکہ میں چھپا ہے اگر آپ کو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سامنا ہو تو آپ فوراً اس آیت مبارکہ کا وظیفہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں اللہ کے حکم سے اسی دن جس دن آپ یہ شروع کریں گے آپ کو اپنی مشکل ختم ہوتی 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 نظر آئے گی اور ختم ہوتی ہوتی ختم ہونا ہو جائے گی میرے محترم دوستو یہ بہت آسان سا عمل ہے آپ چھوٹی سی آیت کو بہ آسانی یاد کر لیں گے وظیفہ آیت بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مضول ہو سکے تو میرے محترم دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کی سورت سورہ النمل اس کی آیت مبارکہ 62 62 نمبر آیت ہے قرآن پاک کی سورت سورہ نمل کی آیت 62 62 آپ نے یہ پوری نہیں پرنی صرف اس کا کچھ حصہ سمات فرمالیں آپ نے وہ ہی پرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ اتنا حصہ اس کا ورد کرنا پاغلوں کی طرح ورد کرنا شروع کر دینا ہے جیسے ایک چھوٹا معصوم بچہ کسی مسئلے میں کسی پریشانے میں گھر جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ اپنے والدین سے بار بار پکارتا رہتا ہے ان کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتاتا رہتا ہے آپ نے اس بچے کی مانند یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر پرتے رہنا ہے اس کا ورد کرتے رہنا ہے آپ یقین کریں اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں یا جس مشکل اور پریشانی کی نیت سے آپ اس کو کر رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائے گی میرے محترم دوستو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھے چھئی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں زوری یاد رکھئے گا اللہ حافظ